اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ٹیک پاکستان کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو ابتدائی طور پر جو نام تھے کچھ جو دبائی لیکس میں اس حوالے سے بات کی تھی اور آج ہم تفصیلاً اس میں بھی بات کریں گے کہ مزید جو بڑے بڑے نام تھے وہ کون سے تھے پھر ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ سوالات اٹھائے گئے کہ کیا ملک ریاض جو ہے وہ یا ان کی فیملی کا کوئی نام نہیں ہے کہ جو میڈیا کے اوپر نہیں چلایا گیا ملک ریاض کی فیملی کے حوالے سے بڑے بڑے جو ہے ان کی پوری تقریباً فیملی کے نام ہیں اور بے شمار پراپٹیز ہیں آج ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا جنرل باجوا کے حوالے سے جو ان کے بیٹے کے نام پہ جو پراپٹی نکلی ہے وہ کیا ہے کتنے کی خریدی گئی کتنے کی پھر وہ آگے بیچی گئی پیسے کیسے گئے یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں آج کے ہم اس پروگرام میں وہ شامل کریں گے سب سے پہلے آج میں بعد آج یہ جو صابق آرمی چیز ہیں جنرل کمر جوید باجوا صاحب ان کے حوالے سے کر دیتا ہوں کہ جو ان کے بچوں کے نام کے اوپر پراپٹی ہمیں ملی یہ دوبائی لیکس میں وہ کہاں پہ تھی کتنے کی خریدی گئی کیسے خریدی گئی اور پھر اس کے جو پیسے ہیں وہ کس نے دیئے یہ تمام تر جو ہے وہ تفصیلات اس پر بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس آہ دوبائی لیکس کے حوالے سے ڈیٹا ہے یہ تقریباً کوئی سترہ ہزار پاکستانیوں کی جو ہے وہ پراپٹیز کے حوالے سے یہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ان سترہ ہزار یہ جو پاکستانی ہیں ان کی تئیس ہزار آہ سے زائد جو پراپٹیز ہیں جن کی کل مالیت گیارہ عرب ڈالر ہے پاکستان میں اگر اس کی قیمت وہ دیکھا جائے تو وہ تین ہزار عرب روپے سے بھی زیادہ کی جو ہے وہ پراپٹیز ہیں جو جو ڈیٹا لیکس ہے اس میں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں اب یہ بھی ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کیونکہ آپ جنگ گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کی امیر شکیل و رحمان کا نام نہیں ہے حالکہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں دبائی میں رہتے ہیں اسی طرح میڈیا دوسرے میڈیا اداروں کے حوالے سے بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ نے دوسرے جو میڈیا ادارے ہیں ان کا نام نہیں لیا آہ پھر کچھ یہ بھی سوالات وہ پوچھے گئے کہ مسلم ویگ نون یا جو دیگر پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کون کون سے ہیں تو یہ بھی آج کے ہم پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے میں جنرل باجوا کی حوالے سے وہ آہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جنرل کمر جویز باجوا کے دو بیٹے ہیں ایک ہے ساتھ صدیق باجوا اور دوسرے کا نام علی اقبال باجوا ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ آیا جو دبائی لیگز کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس جو پہلے وہ شو ہو رہا تھا وہ ساتھ صدیق باجوا کے نام سے ایک پروپٹی شو ہو رہی تھی اور وہ اس جو پروپٹی ہے اس کی ٹوٹل ویلیو جو ہمارے پاس ٹرانزیکشن ریکارڈ تھا اس میں ٹو کوئنٹ ٹری فائیو میلین درہم کی تھی یعنی تیس لاکھ پچاس ہزار درہم جو ابودابی یو اے ای کے جو درہم ہے اس کی یہ جو ٹوٹل ویلیو تھی جس میں یہ خریدی گئی ہے اور پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ ٹرانزیکشن ہمیں اسی ہی پروپٹی کی وہ سامنے آئی وہ جو پہلی دفعہ ساتھ صدیق باجوا نے یہ جو پروپٹی خریدی وہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن کا ریکارڈ آ رہا ہے وہ اٹھارہ فروری دو ہزار بیس کا ریکارڈ آ رہا ہے پھر اسی پروپٹی سیم جو پروپٹی ہے وہ بیچنے کا یا آگے وہ پھر جو دوسرا جو بائر ہے اس کا ریکارڈ آ رہا ہے وہ ہے ستائیس دیسمبر دو ہزار بیس کا یعنی تقریباً کوئی آٹھ سے دس مہینے کے اندر اندر وہ پروپٹی ایک سے خرید کے پھر وہ دوسری جگہ پہ بگ بھی ہے جو پہلی یہ جو جنرل باجوا کے بیٹے کی جو پروپٹی کی قیمت وہ میں نے آپ کو بتایا تیس لاکھ پچاس ہزار درہم تھی لیکن وہ پھر آگے جو سیکنڈ آ اس کو بیچا گیا ہے اس میں اس کی قیمت کم ہو کے سترہ لاکھ بان پوائنٹ سیون آ فائیو ملین سترہ لاکھ پچاس ہزار آ درہم کی جو ہے وہ پروپٹی بیچی گئی ہے تو ایک تو پھر ہم نے جتنی بھی یہ تقیقات کر رہے تھے جن جن لوگوں کے نام آ رہے تھے ہم نے ان تمام سے رابطہ کیا میں نے جو ہے وہ ساد صدیق باجوا سے رابطہ کر کے ان سے جو موقف ہے وہ پوچھا کہ یہ جو پروپٹی ہے یہ آپ نے جو خریدی ہے اس میں سورس آف انکم آپ کا کیا ہے آپ کیا وہاں پہ کام کرتے ہیں یہ جو پیسے پی کیے گئے ہیں یہ کس بینک کسی بینکنگ چینل کے ذریعے وہی سے آپ نے جنریٹ کیے ہیں یہ پاکستان سے پیسہ گیا ہے پاکستان سے گیا ہے تو اس کی کیا جو ٹرانزیکشنز کی آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں یہ تمام تر جو ہے میں نے ان کو پیسنئر بھیجا تو اس کے بعد انہوں نے رابطہ کر کے مجھے پوری ڈیٹیلز بتائی کہ یہ جو پروپٹی ہے انہوں نے وہ جب یہ خریدی تھی دوہزار بیس میں فروری میں تو اس کے جو کچھ پیسے انہوں نے اپنے والدین سے جو ہے وہ لون لیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اماؤنٹ تھی وہ انہوں نے وہاں سے یو اے ای میں مشرق بینک سے لون لیا اور یہ تمام لون اور جو والدین کے پیسے ملا کے جو ہے وہ انہوں نے اس پروپٹی خریدی تھی پھر ان کے وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے بھائی چھوٹے بھائی ہیں ان کے علی اقبال باجوا وہ وہاں پہ ایک پرائیوٹ فرم میں جاپ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیونکہ بجائے اس کے کے رینٹ پہ لینے کے پھر وہ کوویٹ کا دور آ گیا اور جب کوویٹ کا دور آیا تو وہ پھر انہوں نے چھوٹے بھائی کیونکہ وہاں پہ جاپ کر رہے تھے علی اقبال باجوا تو انہوں نے پھر یہ جو ہے وہ پروپٹی ساتھ صدیق نے علی اقبال باجوا کو یہ پرپٹی بیچ دی اور کیونکہ کوویٹ کے دن تھے تو کوویٹ کے دوران جو یو اے ای میں اور دبائی میں جو پرپٹی کی ویلیو تھی وہ کم ہو گئی تھی اس لیے جو اس کی اس ٹائم مارکٹ جو پرائیس لگائی گئی وہ سترہ لاکھ پچاس ہزار درہم تھی اور اس کے اوپر انہیں نے خریدا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے علی اقبال جو باجوا ہے ان کا کانٹیک نمبر دے دیں تاکہ میں ان سے موقف لے سکو میں نے پھر علی اقبال باجوا سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور تمام تجو کسینئر تھے ان کو بھیجے اور تمام سوالات سچے کہ کیا یہ جو پرپٹی خریدنے کے لیے ان کے پاس جو سورس اف انکم کیا تھا تو علی اقبال باجوا نے پوری ریٹن سٹیٹمنٹ مجھے دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے والدین سے جو ہے وہ کچھ پیسے وہ مگوائے کیونکہ وہ چھوٹے بیٹے تھے اور ان سے جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سیونگ نہیں تھی والدین سے کچھ پیسے منگوائے اور اس ان تمام تر پیسوں کی انہوں نے ساتھ ٹرانزیکشنز کی جو ریکارڈ ہے اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان سے پیسہ گیا ہے آسکری بینک کے ذریعے وہ گیا ہے وہ تمام تر جو ہے وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کو ساتھ بھی شیئر کروں گا وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والدین نے مجھے کچھ پیسے دیئے اور باقی جو ہے وہ میں نے کوئی 1.3 ملین جو ہے وہ وہاں پہ لوکل بینک سے لون لیا اور اس لون کے اگینس پھر میں نے یہ پراپٹی جو ہے وہ مارگیج پیوائی اور یہ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپٹی ان کی اب اونرشیپ میں ہیں تو یہ تمام تر جو انہوں نے پھر ساتھ ریکارڈ اپنا جو ہے وہ نہ صرف بینک ٹرانزیکشنز کا بلکہ وہ جو مارگیج اگریمنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو بینک لون کے حوالے سے جو اگریمنٹ ہے ان کی بھی ڈاکیمنٹس انہوں نے ساتھ پروائیڈ کیا جس سے یہ پراپرلی یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ پراپٹی واقعی مارگیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لون کی جو ہے وہ بھی انہوں نے وہ ساتھ دیا ہے اور پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ مارگیج یا لون کے ذریعے بھی آپ نے پراپٹی لی لیکن اس کو آپ اگر پاکستان کے ریزیڈنٹ یا ٹیکس پیئر ہے تو کیا یہ آپ نے پراپٹیز جو ہے یہ پاکستان میں ایس بی آر کے ساتھ ڈیکلیئر کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی تو اس پہ پھر انہوں نے مجھے یہ دوبارہ سے اپنے جو ٹیکس ریٹرنس ہیں وہ بھیجے جس میں ساد صدیق باجوا کی دو ہزار بیس میں کیونکہ انہوں نے پراپٹیز کی تھی تو جو فسکلی ہے ہے دو ہزار بیس اکیس کا اس میں انہوں نے وہ ڈاکیمنٹ بھیجے جس نے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ والے اپارٹمنٹ جو ہے پھر اس کے بعد جو علی اقبال باجوا ہے انہوں نے بھی اپنی ٹرانزیکشنز دکھائی اور جو ایس بی آر کے جو ایسے ڈیکلیریشن فارم ہے اس میں بھی ان کا بھی ڈیکلیئر یہ پراپٹی آ رہی ہے تو یہ پراپٹی جو میں نے جتنے بھی یہ کام کیا اس حوالے سے اور جتنے لوگوں سے رابطہ کیا یہ واحد تھے جنہوں نے اپنے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ اپنا جواب دیا کہ یہ یہ ٹرانزیکشنز ہیں یہ ہم نے بینک سے لون لیا یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں یہ مارگیج کے ڈاکومنٹس ہیں اور یہ جو ہے ہم نے ڈیکلیئر کیا یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں یہ جنرل کمر جوید باجوا ہے یہ واحد تھے جنہوں نے ان کے جو بچے ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر تفصیلات اور جو منی ٹریل ہیں وہ ساتھ اس کے دکھائی مجھے اچھا اب اس کے بعد جو ایک بڑا اہم question social media کے اوپر پوچھا جاتا ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے کسی میڈیا نے report نہیں کیا کیا ان کی کوئی properties نہیں ہے کیا وہ وہاں پہ بلکہ طلب دسین صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ دبائی میں رہتے ہیں کیا وہ وہاں پہ سرکوں پہ رہتے ہیں کیونکہ نام نہیں ہے تو جناب جو ملک ریاض and family ہے اس کے نام پہ بے شمار properties ہیں صرف ایک نہیں ہے درجنوں بلکہ جو ایک ریکارڈ ہے ہمارے پاس اس میں ملک ریاض کا یہ تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک ریاض کے اپنے نام کے اوپر کوئی بھی property نہیں ہے ملک ریاض کی بیٹی کے نام پہ ہے ملک ریاض کی بیوی کے نام کے اوپر ہیں ملک ریاض کے جو ہے وہ جو extended family ہے داماد بیٹیوں اور بیٹے کے نام پہ even grandchildren کے نام کے اوپر بھی properties ہیں اور اچھی خاصی properties ہیں صرف میں آپ کو ایک جو ہے اگر وہ example دوں کہ ایک building میں جو ملک ریاض کی wife ہیں ان ان کے نام کے اوپر جو ہے تقریبا 40 to 50 جو ہے ہمارے پاس properties کا جو وہ ڈیٹا ہے record ہے وہ show ہو رہا ہے اور یہ ملک ریاض کی جو ہے millions of properties ہیں صرف ایک میں اگر آپ کو بتاؤں کہ الورسان دوبائی الورسان first ہے دوبائی کا area وہاں پہ hbs sun star جو ہے وہ building ہے وہاں پہ درجنوں کے حساب سے جو ہے یہ properties ہمیں جو ہے وہ reflect ہو رہی ہیں اچھا اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے یہ دو ہزار بیس سے دو ہزار بائیس تک اب جو دو ہزار بیس کا جو ہے وہ بھی ایک confusion لوگ جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ صرف شاید دو ہزار بیس سے دو ہزار بائیس تک کا record ہے جو دو ہزار سوری جو دو ہزار بیس کا ہے وہ اس میں ماضی کی transactions کی ہیں even 90 تک کی جو transactions ہیں وہ تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ اس میں reflect ہو رہا ہے تو it means کہ وہ 90 onwards سے لے کے دو ہزار بیس تک کا جو ایک transaction جتنی بھی لوگوں نے properties کے حوالے سے ہیں وہ reflect ہو رہی ہیں پھر جو دوسرا ایک data set ہمارے پاس اس میں دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار بائیس تک کی جو transactions ہیں اس کا وہ record ہمارے پاس جو ہے وہ show ہو رہا ہے اب یہ جو ملک ریاض کے حوالے سے تو وہ ہیں ہم نے ان کو questionnaire بھی بھیجا ہوا ہے اس کا جو ہے OCCRP کی طرف سے اس کا ابھی تک تو جواب نہیں آیا تاکہ وہ پھر ہم اس کی مزید in depth جو ہے وہ stories کو کریں گے ابھی فیلال میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ملک ریاض کے حوالے سے کافی لوگ کو پوچھ رہتے تو میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں کہ ملک ریاض and family کی بے شمار درجنوں کے حساب سے properties ہیں جو ہمارے اس data میں reflect ہو رہی ہے پھر جو politicians میں میں نے آپ کو جو ہے وہ کل ڈیو کے اوپر بھی یہ تمام طرح جو نام ہیں وہ ویسے وہ بتائے ہیں اس میں جو قابل ذکر ہیں سابق صدر RFLV کی بہو ہیں ان کے نام کے اوپر property ہے اسی طرح جو نواز شریف کے سابزادے ہیں حسین نواز ان کے نام کے اوپر property ہے پھر جو بھٹو فیملی ہے زرداری فیملی ہے وہ ان کے تو تمام کے ان کے نام کے اوپر دو دو properties کا ہمارے پاس جو record آیا ہے پھر جو سب سے important اور finding تھی کہ جو عاصف علی زرداری کے اوپر fake accounts کا case صلاح تھا جو fake bank accounts کا case صلاح تھا جس میں مختلف characters سامنے آئے تھے ان characters جتنے بھی characters تھے ان میں چاہے وہ government کے کچھ راکین تھے یا زرداری کا اوپنے جو ہے وہ کچھ خاص ملازمین اور وہ ان تمام کی بھی properties جو ہے وہ ان یہ دبائی جو leaks ہے اس میں تمام fake bank accounts کے حوالے سے جتنے بھی نام ملوث تھے ان تمام کی properties ہمارے سامنے ہیں اور جو سب سے important اس میں finding یہ ہے کہ اگر آپ fake bank accounts کی inquiry report پڑھیں جن جن dates کے اوپر reflect کیا گیا اس inquiry report میں کی یہ فلان تاریخ کو جو ہے وہ properties خریدی گئی ہمارا جو record ہے یہ دبائی leaks کا وہ اس جے آئی ٹی کی جو inquiry report کی اس کو validate کر رہا ہے کہ سیم dates سیم جو ہے وہ اتنی ہی amount کی جو وہ properties جو جے آئی ٹی reports میں mention کیا گیا تھا عاصف زرداری کی fake bank accounts اس میں کیس میں سیم ہمارا جو ہے وہ یو اے جو دبائی leaks ہے اس سے یہ reflect ہو رہا ہے تو یہ عاصف علی زرداری اور ان کے جو یہ باقی جو characters تھے اس bank accounts جو والا جو وہ تا کیس تھا وہ تمام تر جو ہے اس میں establish ہو رہے ہیں جو دبائی leaks ہے اس میں پھر میں جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اگر دیکھا جائے آپ کو بتا دیا ہے صدر الوی کی جو ہے وہ بہو کیا نام ہے شیر افضل مروت کا نام ہے اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ایک اور senator ہیں علی زفر صاحب ان کے نام پہ بھی تین چار properties ہیں مسلم لیگ نون کے ایک ایم اے نے ہیں باجوا ہیں احسان الک باجوا ان کے نام پہ درجنوں کے حساب سے properties ہیں وہ بھی تفصیلات ہم اکٹھی کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی properties اور وہ کیا ہے وہ اس پہ بھی آنے والے دنوں میں ہم مزید وہ investigation کر رہے ہیں اور وہ مزید آپ کے سامنے جو ہے وہ شواہد اور وہ تمام تر وہ لائیں گے تو یہ اس کے ساتھ جو military generals کے حوالے سے کوئی بارہ سے پندرہ جو ہے وہ military generals کے نام ہے جس میں جنرل باجوا کا جو بیٹے ہیں ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جنرل پرویس مشرف ہے اور اس کے بعد جو ہے ہے ایک اور prominent تھے جنرل احتشام ضمیر وہ ڈی جی سی تھے پرویس مشرف کے دور میں اور جو جتنی بھی اس طرح political engineering ہوئی تھی وہ جنرل احتشام ضمیر کا ان میں نام آتا ہے کہ وہ اس میں involved تھے اسی طرح ڈی جی military military and control military جو ہیں land and اس کا ملن سی کا cantonment ان کا تھا سید دجمال حسن شاہ major general تھے ان کے نام کے اوپر ایک property آ رہی ہے کوئی جنرل راجہ عارف نظیر ہیں ان کے نام کے اوپر ایک property ہے اور لیکنے جنرل ریٹائر محمد اکرم ہیں ان کے نام کے اوپر ایک جو ہے وہ لیکشوریس property ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میجر جنرل محمد فاروق ان کے نام پہ ایک property ہے اسی طرح میجر جنرل ریٹائر غزنفر علی خان ہیں ان کے نام کے اوپر ایک property ہے اور پھر اس کے بعد دو ائر وائس مارشل ہیں ان کے نام پہ properties ہیں پھر جو آئی جی تھے ایک آزا جمع کشمیر کے ان کے نام کے اوپر properties ہیں جو سب سے ایک اور important جو finding تھی وہ موجودہ وزیر داخلہ محسن نکوی ان کی وائف کے نام کے اوپر ایک بڑا لیکشوریس five bedroom کا villa ہے arabian benches میں وہ ہمارے سامنے آیا جو کہ تقریباً کوئی 45 لاکھ درہم کا جو villa تھا ایک five bedroom کا وہ ہے اس پہ پھر جب ہم نے ان کی وائف سے رابطہ کیا محسن نکوی جو داخلہ ہے ان کی وائف سے تو انہوں نے پہلے تمام طرح انہوں نے کہا کہ یہ properties declared ہیں banking channel کے ذریعے یہ تمام طرح جو جو اپنے جوابات تھے انہوں نے دیئے اور اس پہ پھر انہوں نے ایک بات مزید بتائی کہ وہ property انہوں نے last year 2023 میں بیچ بھی تھی پھر ہم نے ان کو ایک اور questionnaire بھیجا کہ کیا ابھی بھی وہ کسی property کی جو ہے ان کی ملکیت ہے یا نہیں ہے تو اس پہ ان کا جواب آیا کہ انہوں نے ایک اور property خریدی جنوری دوہزار 24 میں جو کہ ابھی تک declare نہیں کی وہ tax year ابھی کیونکہ جون میں end ہوتا ہے تو وہ اس میں declare کریں گی اب سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو نقوی صاحب ہے انہوں نے جو اپنا nomination papers بطور senator کے وہ کیا ہے کیا اس میں انہوں نے اپنی wife کیونکہ آپ کو اپنی جو spouse ہے اس کی بھی properties جتنی ہوتی ہیں وہ declare کرنی پڑتی ہیں کیا انہوں نے اپنے nomination papers میں یہ declare کی ہیں یا نہیں یہ بھی ابھی ایک تحقیق طلب بات ہے اور یہ مزید جتنے بھی اس طرح کے نام آتے رہیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید military generals کے نام لینا مشکل ہے ہم نے وہ بھی تمام طرح جو ہے وہ اس پہ وہ چلائے بھی اور اس کا ڈھونڈا بھی اسی طرح politicians میں سمجھ تو اس طرح جو ہے کچھ politicians کی طرف سے زیادہ دباؤ آیا بجائے اس کے کہ جو آرمی کی طرف سے ہو تو بہرحال یہ ایک ongoing investigation ہے کیونکہ جو سترہ ہزار پاکستانیوں کا ہمارے پاس record ہے ہم مزید بھی جون جون نام ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں وہ بھی اس پہ وہ بھی تحقیقات کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں مزید اور نام سامنے آئیں گے جیسے جیسے آتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتا رہوں گا امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ